سبہ کی پہلی کرن کے ساتھ آپ کا ہر دن شبہ اور منگل میں بیتے آپ کے ہر کارے صدھوں آپ کو سفلتاؤں کا ساتھ ملے اس لئے میں آج ایک بار پھر سے لے کر کے آیا ہوں آپ کے لئے بھاگیو دیں آج کے بھاگیو دیں میں آپ کے لئے کیا ہے خاص آئیے آپ کو بتاتے ہیں بارہ راشیوں کے آج کے بھاگیفل کے ساتھ ساتھ بھاگیو دیں میں میں آپ کو بتاؤں گا اثروار اپائے میں ایک ایسا اپائے جس سے بارہ راشی والے جاتکوں کو یعنی ہر ویقتی کو اپنے کام میں خاص کام میں ملے سفلتا اور ایک ایسا اپائے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کچھ خاص پیڑ پولوں کی دیکھ بال اور پوجہ کرنے سے آپ کے بڑے سے بڑا کسٹ کیسے ہو جائے دور یہ میں آج بتانے والا ہوں آج کے رامبان اپائے میں اور یہ بھی میں بتانے والا ہوں کہ کیسے ایک بانسوری کو خاص طریقے سے خاص جگہ پر رکھنے سے آپ کے بڑے سے بڑے گمبیر واسطہ دوشوں سے آپ کو مل جاتی ہے مکتی تو چلیے کرتے ہیں آج کے بھاگیدے کی شروعات آج کے بھاگیفل کے ساتھ میش راشی والے جاتک لوگوں کے ستارے کیا کہتے ہیں ان کے بھاگیفل کے بارے میں آئیے آپ کو بتاتا ہوں میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کو وہاں نازی کا سکھ ملے گا کسی نئے کارے کے پرادن کی یوجنا بنے گی ویاپارک وشتوں کو اور ادھک مجبوطی دینے کا یہ سمیں ہے آج کے دن چریا میں آپ پریوار کے لیے سمیں عوش نکال سکتے ہیں آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے بھگوان شریف گڑیش کی ارادنا کر لینا اوم ونائکائی نمہ منطر کا 108 بار جاب کر لینا آپ کو بہت اچھا لاپ دے گا بہت خوش ہو کے بہت پرسند ہو کر کے کسی سے بڑے وادے یعنی کمیٹمنٹس آج مت کریے آپ کے لیے شبرنگ بنتا ہے نیلا شبرنگ بنتا ہے تین اب بات کر لیتا ہوں برشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کا بھاگفل کیا کہتا ہے برشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کے بنے ہوئے کارے میں بادہ آ سکتی ہے ویرت کا وادے واد آپ کے لیے پریشانی کا کارنوں بن سکتا ہے اگر آپ کہیں باہر جانے کا کارکرم بنا سکتے ہو تو آج آپ کو بنا لینا چاہیے آپ کے لیے بہتر ہوگا یعنی آپ جہاں کام کرتے ہیں اس سے کہیں باہر جا کر کے آج کا دن ویعتید کریں اگر کوئی باہر کی ٹرپ بنتی ہے آفیشل ٹرپ تو ضرور جائیے اس سے آپ کا باہر کا کام بنے گا آج کے دن کا آپ لاب لے سکتے ہیں آپ کے ساتھی کی کوئی غلط پہمی آج آپ دور کر سکتے ہیں آج آپ کو ایسا افسر ملے گا آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے وہ ودھائے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں گے تو بہت اچھا لاب لے سکتے ہیں نرنے لینے میں جلدی بازی مت کریے آپ کے لیے شگرنگ بنتا ہے لال اور شگرنگ بنتا ہے دو کیسے کچھ خاص پیڑ پودوں کی پوجا کرنے سے آپ کی ہر پریشانی ہر سمسیا کا ہو سکتا ہے انت یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں آج کے رامبان اپائے میں لیکن اس سے پہلے بات کریں گے مِثُن راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگی فل کی مِثُن راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کے کارے میں کچھ بادھا آ سکتی ہے سماج میں آپ کے کارے کی آلوچنا بھی آج آپ کو مل سکتی ہے تو کسی آلوچنا سے آپ کو درنا نہیں چاہیے سواست میں اتار چڑھا آپ کی استطیب بنی رہنے والی ہے تو آج پورا دن ایسے ہی چلے گا چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آج آپ کو گھیرے سکتی ہیں آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے مِثُن راجائی نمہ منتر کا 108 بار جاب کر لینا آپ کو بہت اچھا لاب دے گا پارٹنر سے جھگڑا یا واب دیواد آج آپ کو نہیں بڑھانا چاہیے آپ کے لیے شبھرنگ بنتا ہے پیلا اور شبھنگ بنتا ہے آٹھ ہم بات کر لیتے ہیں کرکراشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگے پھل کی کرکراشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کسی نئے کارے کے پرارم کی یوجنا بن سکتی ہے دھہرے سے کام کرنے کا یہ افسر ہے سچے مطر آپ کے سہیوگ کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے کسی پرانے مطر کی وجہ سے آپ کا کوئی محتمپون کارے آج سے دھو سکتا ہے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم وانی پردائی نوہ منطر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کو لاب دے گا کارے کی یعنی اپنی ذمہ داری کی اندیکی مت کریے آپ کے لیے شبھرنگ ہے سفید اور شبھنگ بنتا ہے چھے بارہ راشی والوں کا بھاگ دے ساتھ اور ملے ہر کام میں آپ کو سفلتا اس کے لیے میں دوں گا آپ کو ایک اثر دار اپائے جو کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے لیکن اس اپائے سے پہلے بات کریں گے سنگھ راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگی فل کی سنگھ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آردھک ماملوں میں گراوٹ سے چنتہ میں وردی ہوگی جنجلاہٹ سے بچنے کے لیے آپ کو شانتچت رہنا بہت زیادہ نواری ہے بہت سافدھانی سے آج چلنے کی آفشکتہ ہے یعنی کام کرنے کی آفشکتہ ہے شتروں ہیں آج وہ سامنے آ سکتے ہیں آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم واغی شاہی نمہ منتر کا ایک سو آڑ بار جاب کر لینا آپ کو لاب دے گا کاری کی گپت بات ہر ویقتی سے ہر کسی سے چرچہ آپ مت کریے آپ کے لیے شوگرنگ بنتا ہے ہرا اور شوگرنگ بنتا ہے نو کنیا راشی والے جاتک لوگوں کا آج بھاگی فل کیا کہتا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں کنیا راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج پاریوارک صحیحیوگ ملے گا کسی پربھاوی ویکتی کا صحیحوگ آج آپ کو ملنے والا ہے آپ کے کام میں اورود پیدا کیا جا سکتا ہے آپ کے شتروں لوگوں کی طرف سے تو آج آپ کو تھوڑا سا سجگ رہنا ہے سجگتہ سے لیے گئے فیصلے آپ کے حق میں ثابت ہو سکتے ہیں تو آج تھوڑا سا الیٹ رہیے اور الیٹ ہو کر کے ہی کوئی بڑے دیسیزن کریے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے وہ وردائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کو لاب دے گا آج کی تیفی میں آپ کو مانسک تھکان اور ادازینتہ کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا ہے اگر آج کے دن چریا میں آپ گلابی رنگ کا پریوک کرتے ہیں جو آپ کے لیے شب ہے تو آپ کو نشت لاب ملے گا آپ کے لیے شبنگ بنتا ہے دو اب بات کر لیتا ہوں تلہ راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگفل سلہ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے من اپرسندر رہنے والا ہے ویہ پار ویہ صاحب پر دھیان دینا چاہیے ویرودھیوں کو نظر انداز کر دیں تو آپ کے لیے اتتم ہوگا یہ سمیں کسی بھی طریقے کے لیے نویش کے لیے انکول نہیں اگر آپ کیسا بھی نویش کرنا چاہتے تو ابھی مت کریے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم لمبود رائنہ محمدر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کو لاب دے گا کسی کا دل مت دکھائیے آپ کے لیے شبرنگ بنتا ہے سنہرا یعنی گولڈن اور شبرنگ بنتا ہے ایک کیسے ایک بانسوری گھر میں رکھنے سے بڑی سے بڑی واسطو دوش میں آپ کو مل جاتی ہے راحت یہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں آج کے واسطو پائے میں لیکن اس سے پہلے بات کر لیں گے ورشک راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگفل کی ورشک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج وہا نادی کا سخہ آپ کو ملنے والا ہے سگے سمبندھیوں کے کارن آپ کی کیرتی میں وردی ہوگی اپنے بزنس پر زیادہ دھیان کیندرت کرنے کی آوشکتہ بن رہی ہے آپ کے لیے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اوم رما چرتائے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آپ کو بہت اچھا لاب دے گا آج پریوار میں بھائی بندو سے بھی کچھ واضی واض ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جسے آپ کو بچانا چاہیے آپ کے لیے شبرنگ ہے کیسریا اگر کیسریا رنگ کا یا کیسریا تلک دھارن کرتے ہیں کیسر کو گول کر کے تو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے شبانت بنتا ہے دو کیسے کچھ خاص پیڑ پودھے یعنی ورکش کی پوجا کرنے سے آپ کی ہر پریشانی کا ہو سکتا ہے یہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کے چمتکاری رامبان اوپائے میں لیکن اس سے پہلے بات کریں گے دھنوراشی والے جاتک لوگ کا بھاگی فراج کیا کہتا ہے دھنوراشی والے جاتک لوگوں کے لیے سمیہ آپ کے پکش میں ہے پرانی سمسیاؤں کا ندان آپ کر سکتے ہیں اپنی محنت سے کوئی نویش کرنے کے لیے آج آپ کو جوڑ ڈال سکتا ہے لیکن آپ کسی کی بات میں مت آئیے جہاں آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہاں آپ نویش کر سکتے ہیں کسی دباو میں آ کر کے کوئی ایسا ندانے نہ کریں آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے وہ موشک واہنائی نہ محمدر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آپ کو لاب دے گا نویش کے لیے یہ سمیہ بہت اچھا ہے لیکن دباو میں آ کر کے نویش کرنے سے بچنا ہے شبرنگ آپ کے لیے ہرا بنتا ہے اور شبنگ بنتا ہے چار اب بات کر لیتے ہیں مکر راشی والے جاتک لوگوں کا آج بھاگی فل کیا کہتا ہے مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج ساماجی پرتشتہ کا لاب ملنے والا ہے ویروڈی پکش پر ویجے ملے گی جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے رشتے اور مدھر ہونے والے ہیں پریوار کا بھرپور صحیح یوگ ملے گا آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے اُم بھکت بھگن وینا شاہی نہ محمدر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آپ کو بہت اچھا لاب دے گا اپنے اتصاہ میں سلف کانفیڈنس میں کمی مطانے دیجے آپ کے لیے شبرنگ بنتا ہے سندوری اور شبرنگ بنتا ہے پانچ کیسے ایک بانسوری رکھنے ماتر سے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی یا جو واسطو دوش بہت گمبیر بنا ہوا ہے وہ دور ہو سکتا ہے یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کیا ہوگا اس کا اس تھان کیا ہوگی اس کی ویدھی لیکن وہ سب جاننے سے پہلے بات کریں گے کمراشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کا بھاگیفل کیا کہتا ہے کمراشی والے جاتک لوگوں کے لیے کار کے ستی من میں دھڑتا جو ہے یعنی کسی بھی کار کے لیے کام کے لیے کانفیڈنس جو ہے وہ کام کو آپ کے سکسس دلا سکتی یعنی انکولتہ دلائے گی شیئر بازار میں بہت منافع نہیں ہونے والا ہے تو آج انویسمنٹ نہ کریں پراپرٹی سے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی میں کہیں تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی فائدہ آج آپ کو مل سکتا ہے آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے وہ معینے نہ محمدر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کو لاب دے گا آج آپ کو پروض نہیں کرنا چاہیے آپ کے لیے شبرنگ کے سریعہ اور شبرنگ بنتا ہے ساتھ اب باری ہے نین راشی والے جاتک لوگوں کے آج کے بھاگے فن کی نین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کسی نئے کارکے پرارم کی یوجنا آپ بنا رہے ہیں وہ آپ کو بہت اچھا لاب دے سکتا ہے باہر جانے کا کارکرم بنا لیں گے تو بہتر رہ گا یعنی اگر کوئی یاترہ سے سمبندت کارکرم ہوگا یاترہ کا پرسنگ آئے تو اس کو منع مت کریے آپ کے لیے بہت اچھا لاب ہو سکتا ہے پریم کی نظریے سے آج کا دن بہت اچھا رہنے والا ہے تو آج آپ کو ہر طرف سے لاب ملے گا ہوم بکتی پریائے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کے حتمے ہوگا کسی کی نندہ نہ کریں آپ کے لیے شبرنگ ہے بینگمی اور شبرنگ ہے آٹھ تو اب انتظار کو سماپت کر دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کا اثردار اپائے اب بات کرتا ہوں آج کے اثردار اپائے کی یہ اپائے ان سبھی بارہ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے جسے اپنا کر کے آج آپ اپنا دن بنا سکتے ہیں سفل اور آپ کو ہر کام میں ملے گی سفلتا آج کے دن کو سفل بنانے کے لیے بارہ راشی والے جاتک لوگوں کو یعنی کسی بھی ویٹی کو یہ اپائے کرنا بہت اچھا لاب دے سکتا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ بھوجن میں پہلی جو روٹی بنی ہو آپ کے کچن میں آپ کی رسوئی میں اسے الگ نکال کے رکھ سکتے ہیں یا آپ کی تھالی میں جو روٹی آپ کے سامنے آئی ہو ان میں سے پہلی ایک روٹی نکال کر کے الگ رکھ دیجئے تسلی سے ماں نپورنا کو نمن کر کے دیوی دیوتاؤں کے دھیان کر کے پراتنا کر کے اپنا بھوجن پورا کریے اور اس کے بعد اس روٹی کا چار برابر حصہ کر لیجئے چاروں حصے میں کچھ میٹھا آپ کو رکھنا ہے آپ گڑو رکھ سکتے ہیں کھیر رکھ سکتے ہیں یا شکر رکھ سکتے ہیں کوئی مٹھائی کا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں رکھ کر کے چاروں بھاگ میں سب سے پہلا بھاگ اپنے ہاتھ سے کسی گائے کو کھلا دیں یا جہاں پہ گائے آتی ہو اس کے لیے وہاں رکھ دیجئے دوسرا بھاگ کسی کالے کتے کو آپ کو دینا چاہیے تیسرا بھاگ کسی مچائی کے اسطحان پر قووے کے لیے رکھئے آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا اور چوتھا جو بھاگ ہے جنگ رہن کر لیا ہو اب آپ کسی کارے کی شروعات کر رہے ہیں تو راستے میں نکلتے سمیں ایسا پریوک کر کے جائیے آج آپ کو کسی بھی کعب میں آپ کو ہانی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کو ملے گا لاب ہی لاب آج کا رامبان اور واسطو پائے آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بات کر لیتا ہوں ان کی جن کا آج ہے جنم دن جن لوگوں کا آج جنم دن ہے سب سے پہلے تو انہیں میری طرف سے ہار دیکھ شک کامنا آج آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ تھوڑا سا کچھا دودھ لے لیجے اس میں گڑ چینی یا شہد ملا لیجے اور آس پاس کا کوئی بھی جلستان ہو وہ کوئی کنواں ہو ندی ہو تالاب ہو یا کہیں بھی ایسا کوئی سروور ہو کنڈ ہو آپ وہاں چلے جائیں اور یہ دودھ کا آرگ جو ہے آپ اس جل میں ندی میں پروہہت کر دیجے جو بھی جلستان ہے اور اپنے جس بھی دیوتا میں آپ کی اکشہ ہے آپ کی شردہ ہے جو بھی آپ کے اسٹ دیو ہیں یا اپنے کل دیوتا اپنی کل دیوی کو دھیان کر لیجے نمن کر لیجے ان کے نمت کسی گریب ویقتی کو بھرپیٹ بھوجن کر آئیں اور کسی گوشالہ میں آپ اگر اندان کرتے ہیں گائیوں کے کھانے کی گوستہ کر دیتے ہیں کچھ دکشنا دے دیتے ہیں اناج بھیجوا دیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا آپ کے کل دیوتا کل دیوی کی کرپاسے آپ کے اس دیوتا کی کرپاسے اور گو ماتا کی کرپاسے آپ کا آج کا دن اور آنے والا ورش سربو تب ہو جائے گا آپ کو ہر پریشانی سے بچانے کے لیے آپ کے جیون میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور سفلتاؤں سے آپ کا رشتہ اور ساتھ جوڑنے کے لیے میں اس سیگمنٹ میں آپ کو دیتا ہوں ہر روج ایک رامبان اپائے اور ایک واسطو اپائے تو چلیے کرتے ہیں اپائیوں کا سلسلہ شروع اور آپ کو بتاتے ہیں آج کا رامبان اپائے کیسے کسی بھی پیڑ پودھے کی پوجا کر کے آپ مالکشمی کو کر سکتے ہیں پرسند آج میں یہ بہت بڑا رہا سے آپ کے سمجھو جاگر کر رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے چیتنیتہ کے ساتھ سنیے سمجھئے لکھئے اور اپنے جیون میں عمل ملائیے اس سے آپ کا جیون بہت اچھا بن جائے گا جیون کے سبھی کشت دور ہو جائیں گے دھنلاب کے لیے ایسا ہمارے شانس کا مت ہے کہ دھنلاب کے لیے کیلے کے ورکش کی پوجا کرنا اور کیلے کے ورکش کو کسی مندر میں اسطحپت کروا دینا یعنی کیلے کے دو پودھے لگوا دینا جہاں پہ آپ کے علاوہ اور بھی لوگ پوجا کریں آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا کیلے کے پودھے لگوانا چاہیے اگر آپ زیادہ سے زیادہ نہیں لگوا سکتے تو کم سے کم دو کیلے کے پودھے آس پاس کے کسی بھی مندر میں لگوا دیجئے کسی بھی شب مہورت میں اشوک کے پیڑ کی جڑھ لا کر کے اس کی پوجا کر کے اپنی تجوری میں رکھتے ہیں تو شوک نہیں رہے گا اشوک کا ارث ہی ہوتا ہے شوک کو ناش کرنے والا ارثات اشوک جس کے آگے شوک سمافت ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اشوک کے پیڑ کی آپ ساتھ پتیاں لا سکتے ہیں اور اس کو شد کر کے اپنے پوجاستان میں رکھ کے پوجا کریے لکشمی کے منتروں سے ان کا جاپ کریے اور اس کو وسرجت کر دیجئے کسی بھی دن یہ پریوک کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے دھن لاب کے لیے ایک بہت مہتفور پریوک ہے کہ جب بھی کوئی وقتی گہوں پسوائے تو گہوں پسواتے سمجھ گیارہ پتے تلسی کے اور تھوڑا سا کیسر ڈال کر کے اگر گہوں پسوائے تو آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا اب آپ تو طرح پشوپیش میں آ جائیں گے سبنجز کی سکتی میں آ جائیں گے کہ ہم تو بھائی پیکٹ والا آج کل آٹا یوز کرتے ہیں جو پیکٹ چلتا ہے پسوائے کہاں سے تو ایسی پر سکتی میں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ گیارہ پتے جو ہے آپ تلسی کے لے لیجے ایک مٹھی کالے چنے لے لیجے اور وہ کالے چنے سوکھے ہونے چاہیے دھگوئے ہوئے نہیں آپ وہ لے لیجے اس کو ساف کر کے کچھ دانے کیسر کے ڈال دیجے مکسی میں گرائنڈ کر لیجے بہت آسان طریقہ پھر سے سمجھ لیجے ایک مٹھی کالا چنہ گیارہ پتے تلسی کے اور کچھ تین چار دانے کیسر کے ڈال کر کے مکسی میں گرائنڈ کر لیجے اور جو آٹا آپ یوز کرتے ہیں اس میں مکس کر دیجے بات وئی ہو جائے گی آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا گھر میں تلسی اور آگ کا پودھا جرور لگانا چاہیے اس سے آپ کو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے گھنے کے پیڑ کی جن لال کپڑے میں باندھ کر کے لال چندن لگا کر کے اگر آپ تیجوری میں رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو دھن لاب ملتا ہے یہ کچھ ایسے بہت سرل سے سامانے سے پریوگ ہیں اور کچھ ایسے ورکش کے پریوگ ہیں ایسے پودھے کے پریوگ ہیں جو ہمارے آپ کے آس پاس ہے لیکن ہم اس کے مہاتم کو نہیں سمجھتے شاسر میں اس کا ورنن ہے اگر آپ ان پریوگوں کو کریں گے تو آپ کی جیون میں دکھ رہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کو ملے گا سکھ یہ تو بات ہوئی آج کے رامبان اپائے کی اب آپ کو بتاتا ہوں وہ واسطو اپائے جسے اپنا کر کے آپ دور کر سکتے ہیں اپنے گھر کا واسطو دوش اور یہ بہت ہی سرل پریوگ ہے کہ کیسے ایک بانسری آپ کے گھر کا واسطو دوش دور کرے گی آئیے یہ اپائے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سامانیسی بانسری سے کیسے آپ کے گھر کا واسطو دوش دور ہو سکتا ہے یا آپ نے سوچا ہے اور صرف دوش نہیں دور ہوتا جب دوش دور ہوتا ہے تو اس سے آتی ہے خوشحالی سمردی آپ کو ملتی ہے برکت ما لکشمی کی کرپا آئیے اب میں آپ کو یہ رہس کی بات بتاتا ہوں جو لوگ جیون میں اصفل ہیں شکشہ کاروبار یا نوکری میں سفلتا نہیں مل رہی ہے تو آپ کو اپنے کمرے کے دروازے کے اوپر دو بانسریوں رکھنی چاہیے اور وہ کروس کے روپ میں اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا اور یہ بانسریوں آپ کو یوں ہی پریوگ نہیں کرنی چاہیے لال ریبن میں آپ اگر لپیٹ کر کے ان کو کروس کے طور پر اپنے دروازے پر لگاتے ہیں تو جو دربھاگی ہے وہ آپ سے دور رہتا ہے اور سو بھاگی کی پرابتی ہوتی ہے بیڈروم کے ٹھیک اوپر اگر آپ کے ہاں بیم ہے اور آپ اس بیم کے نیچے سوتے ہیں تو آپ کو بہت اس کے وپرید پرنام مل سکتے ہیں بہت ویبت سے بہت خطرناک پرنام ملیں گے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ لال کلاوے سے بانسری کو آپ لٹکا سکتے ہیں اور اس بانسری کو بھی ویبن سے لپیٹنا ہے اور وہ بھی اگر آپ ٹرواز کے طریقے سے لٹکائیں گے تو آپ کا جو بیم کا دوش ہے وہ دور ہو جائے گا جس ویکتی کا سواست بہت زیادہ خراب رہتا ہو اور اس کے سراہنے کے پاس بانسری رکھنی چاہیے پھر سے سمجھ لیجے کہ جس ویکتی کا سواست بہت زیادہ خراب رہتا ہو آپ نے بہت ٹریٹمنٹ کرا لیا بہت علاج کرا لیا ہر چیز نارمل نکلتی لیکن پھر بھی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی دو بانسری لے آئیے اس ویکتی کے سر کے پاس لگا دیجئے بہت اچھا آرام ملے گا صرف رکھ دینا ہے لاکر کے سنتان پرابتی کے لیے چاندی کی بانسری بنا کر کے اپنے پوجہ گھر میں اس تھاپیت اگر بھگوان شکرشن کی مورتی ہے یا اگر آس پاس کوئی کرشن کا مندر ہے تو ایک چاندی کی بانسری بنوا لیجے اور سنتان پرابتی کے نمیت آپ ان کو ارپیت کر دیجئے دیکھیں تتکال سنتان کی پرابتی ہوگی اور صرف سنتان ہی نہیں دردے گڑوں سے یکت سنتان کی پرابتی ہوگی جن پتی پتنی جن دم پتی کے بیچ میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہو بہت کلیش رہتا ہو بہت بادویواد رہتا ہو ان کو اپنے بیڈروم میں شری رادہ کشن کی ایک مورتی ستھاپت کرنی چاہیے وہاں ایک مورتی یا فوٹو لگا دیں اور اس کے پاس ایک بانسری لا کر کے آپ رکھ دیجئے ان کے چرنوں میں رکھ دیجئے لال بیبن میں لپیٹ کر کے پھر دیکھیں کیسا بھی واسطو دوش ہو جس کے پرابتی سے بھاگیوانے میں آج صرف اتنا ہی میں ویبہبنات شرما کل پھر آؤں گا لے کر کے بھاگیفل اور رامبان اپائے جو سواریں گے آپ کی قسمت اور آپ کو بنائیں گے بھاگیوان تب تک کے لیے دیجئے مجھے آگیا نمسکار